ایک صحابی آیا ہے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ٹیوڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے موہ سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا میں ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا پھوٹ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہ یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دو تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابو داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دو کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھ سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگر ہوں میں پھروں گا مجھے چھ سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا ٹن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودہ کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودہ بھی بدل گیا کم من عذق ان رداحا ودار ان فیاحا لعبد داہ داحا فی الجنہ میرے ساتھی میں اپنی آفوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے کی جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر لیئے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی